بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ٹیل پی کو ایک بڑی جیت ملی ہے طریقہ لبائک پاکستان کے لیے یہ یقیناً فتح ہوگی وہ اس کو فتح ہی قرار دیں گے کیونکہ اب فرانس کی طرف سے فرانس کی امبیسی کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے موجودہ صورتحال میں فرانس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کا کہہ دیا ہے اور ساتھ ہی کمپنیز کو بھی کہا ہے کہ وقتی طور پر وہ پاکستان میں کام بند کر دیں فرانس کی کمپنیز کا اور شہریوں کا پاکستان سے جانا یہ ایک ڈیمانڈ اس طرح کی تو قائدہ نہیں تھی ٹیل پی کی لیکن ظاہر ہے کہ امبیسیٹر کو نکالنا یہ ان کا واضح تھا تو وہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے وہ اس طرح سے کہ امبیسیٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم امبیسیٹر بند نہیں کر رہے مگر سٹاف محدود کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت محدود پیمانے پر اب امبیسی رہے گی ایک طرح سے جزوی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام ہو رہا ہوگا یا جزوی طور پر بند جو بھی آپ اس کو کہہ لیں دونوں صورت میں یہ ہے کہ اب کام محدود ہو جائے گا فرانس کا اور ساتھ یہ کہ ان کے شہری بھی یہاں سے چلے جائیں گے کمپنیز بھی لیکن ایک خطرے کی بات یہ ضرور ہے کہ پھر کیا دوسرے یورپی ممالک جہیں وہ بھی خطرہ محسوس کریں گے کہ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک اہم بات ہے اور اب چونکہ تریکل اببائک پاکستان کی ایک بڑی ڈیمانڈ تھی کہ فرانس کے سفیر گناہ سے نکالا جائے تو اس لحاظ سے اس تناظر میں تو یہ ان کی ایک جیت کہی جا سکتی ہے لیکن ایک اور بڑی مشکل ٹی لپی کے لیے یہ ضرور ہے کہ اب مذہبی رہنما بھی ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور راقی بنائمی ہیں دیگر لوگ ہیں طاہر اشرفی ہیں اور بہت سے ہیں وہ میرے پاس نام ہیں بقاعدہ ان کی سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں قبل آیاز ہیں تو وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا بھی کون کون ہیں جن کی آئی ہیں دیگر علماء سے بھی رابطہ کر کے ان سے بھی بیانات حکومتی طرف سے لیے جا رہے ہیں ٹی لپی کے حوالے سے کہ یہ اس طرح سے سڑکے بند نہ کی جائیں تجاج اس طرح کا نہ کیا جائے پرتشدد کا روائیہ نہ کی جائیں اسی دوران نیکٹا کی طرف سے بھی یہ چیز سامنے آگئی ہے جو ادارہ ہے ناشنل کانٹر ٹیرزم کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت بالکل ناکام ہوئی اور یہ کہ حکومتی ریاست کی ریاست جو ہے وہ بالکل ختم نظر آئی اس کی بالکل کوئی پلاننگ نہیں تھی اب اس میں بھی اندر کی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ اصل میں ہوا کیا کیوں حکومت کی تیاری نہیں تھی کیوں اس طرح سے سارے مظاہرے پھیلتے چلے گئے اور ان کو اس طرح سے کیوں نہیں پہلے دیکھا جا سکا یا سوچا جا سکا کہ کیا کرنا چاہیے تو اس میں نظر آیا کہ ڈیسیجن میکنی نہیں ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور پورے ملک میں اس طرح سے احتجاج کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا اور بہرحال بعد میں پھر ایکشن لیا گیا اور کئی گرفتاریوں ہو چکی ہیں ہزاروں گرفتاریوں بتائے جا رہی ہیں اسی طرح سے سینکڑوں مقدمے ہیں اور ابھی ایک اور قتل کا مقدمہ ٹی ایل پی کے امیر سعاد حسین رزوی صاحب کے خلاف درج کر لیا گیا ہے قتل کا ایک اور مقدمہ ہے یہ کیونکہ ایک اور کانسٹیبل جو زخمی تھا وہ بھی جہاں بھاک ہو گیا ہسپٹل میں وہ زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ معاملات بگڑ بھی رہے ہیں حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان لیکن دوسری طرف جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ خبر بھی آ گئی کہ طریقہ لبائک پاکستان پر پامندی لگائی جا رہی ہے کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے اس پر پامندی لگانے کی اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ اگر قانونی طور پر معاملہ طریقہ لبائک پاکستان لے کر جائے گی تو شاید اس طرح سے انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت طریقہ لبائک پر پامندی شاید نہ لگائی جا سکے ان کی طرف سے جو ایک بڑی ڈیمانڈ تھی وہ خود فرانس نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے اس طرح جا چال رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا فرانس نے یہاں سے اپنی کمپنیز بھی اور اپنے شہری بھی ان کو کہا ہے کہ کام بند کر دیں اور ان کو جو بھی فلائٹس وغیرہ ملیں گی ان کے ذریعے باہر بھیج دیا جائے گا اور ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے ای میلز کے طرح دیگر ذرائع سے یہ سب کو بتا دیا گیا ہے اور اب جس طرح سے وزر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب وہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ڈیمانڈ تھی جس طرح سے کہا جا رہا تھا تو پاکستان کو ہم تنہا نہیں کر سکتے پوری دنیا میں کہ اس طرح کی ڈیمانڈ تھی ہم اکیلے یا بلکل نہیں رہ سکتے دنیا سے جس طرح کی ڈیمانڈ تھی جس طرح کا کہا جا رہا تھا کہ چیزوں کو لے کر جائے جائے اسمیلی میں وہ تو ممکن ہی نہیں تھا کسی ملک نے شاید اس طرح سے نہیں کیا اس وجہ سے یا وہ باتیں نہیں کہیں جو ٹی ایل پی کہہ رہی تھی چاہ رہی تھی تو شیخ رشید کا اشارہ یقین اس طرف نظر آ رہا تھا لیکن شیخ رشید صاحب کے لیے بھی ایک مشکل ہے وہ مشکل یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب ہیں تو وزیر داخلہ لیکن جس طرح برگیڈی ریٹائیڈ اجاز شاہ صاحب تھے وزیر داخلہ اور وہ خود نجی محفل میں کہتے تھے میں بے بس ہوں اس طرح کے معاملات بھی ہیں چونکہ شاید اس چیز کو تو وہ دیکھ رہے ہیں بطور وزیر داخلہ آئے بھی پریس کانفرنس بھی کی لیکن شہزاد اکبر صاحب جو ہے لیڈ رول ایسے لگتا ہے کہ ایچ چیزوں میں ان کا ہے اور وہ ہیں تو مشیر براہ احتساب وزیر اعظم کے لیکن اصل معاملات کہا جاتا ہے کہ وہی دیکھتے ہیں اور اس لیے شیخ رشید صاحب خوش بھی نہیں ہے اور اس چیز کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیجئے کہ حالی میں شیخ رشید صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ جہانگیر ترین ہیں وہ وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ تمام جتنے بھی وفاقی دارے ہیں قانون سے جڑے ہوئے قانون نافذ کرنے والے وہ ان کے انڈر آتے ہیں چاہے ایف آئی ہو مگر انہوں نے خود کہا سب کے سامنے کہ میں جہانگیر ترین والا معاملہ نہیں دیکھ رہا ہے ایف آئی اے کو براہ راست شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں یعنی ایف آئی اے دارہ آتا ہے شیخ رشید کے انڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں اس لیے اجاز شاہ صاحب بھی چلے گئے تھے تو اب یہ معاملہ کیا واقعی شیخ رشید صاحب دیکھ رہے ہیں یا اس میں بھی شہزاد اکبر کا رول ہے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبائک پاکستان کی طرف سے کیا ہوتا ہے کیا اب حکومت اور تحریک لبائک کے دربان پھر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ بات اس سے کافی آگے چلی گئی ہے اور شاید اب یہ ہو کہ تحریک لبائک پاکستان اس کو اپنی ایک جیت سمجھ کر دوبارہ زیادہ اگریسیو نہ ہو جائے تو اس کے بھی مکانات موجود ہیں اب میں آپ کو آخر میں بتا دوں کہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ تحر اشرفی صاحب کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے تحریک لبائک پاکستان کے حوالے سے بیانات سامنے آئے ہیں اور مختلف مقادم فکر کے لوگوں نے کہا ہے کہ جو راستہ اپنایا گیا یہ نہیں کرنا چاہیے تحریک لبائک پاکستان کو اس طرح سے یہ کارروائیہ نہیں ہونی چاہیئی تھی سڑکے بند کرنا اس طرح کا احتجاج توڑ پھوڑی یہ سب نہیں ہونا چاہیئے تھا اور یہ بھی اب سوچا جا رہا ہے کہ آئندہ سے تمام جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں تمام مقادم فکر ہیں ان کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ پر یعنی لائے جائے ان سے بنوایا جائے سب اس پر مانے کہ آئندہ کسی نے بھی کوئی احتجاج کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ کیا پیمانے ہوں گے کس طرح کا احتجاج کیا جائے گا تو اب اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی جس طرح کا کیا گیا ہے احتجاج یہ غیر اسلامی ہے اور غیر انسانی ہے اور اس پر اس کے ساتھ ساتھ حافظ آئر اشرفی صاحب جو سپیشل پریزنٹیٹیو ہیں پرائم منسٹر کے ریلجس ہارمونی اور منڈل ایسٹ پر انہوں نے ٹی ایل پی کو ایک ریسائز کیا ہے اور کہا ہے کہ جی کوئی ضرورت نہیں تھی اتنے اگریسیو پروٹیسٹ کرنے کی اور خاص طور پر جبکہ رمضان شروع ہو گیا ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا راغب نائمی ہیں جامع نائمیہ کے انہوں نے کہا ہے کہ جی روڈ بند کرنا دھرنے دینا اس طرح گیترنگ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور علامہ افتخار نقوی صاحب نے جو میمبر ہیں کانسل اسلام کی آڈیولیجی کے انہوں نے بھی کہا ہے ایک تو یہ کہا ہے کہ فرانس کی طرف سے جو کچھ کیا گیا جس طرح سے اجازت دی گئی چھاپنے کی جو گستخنہ خاکے ہیں وہ بڑا غلط تھا تو انہوں نے اس کو کنیم کیا ساتھ کہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح کا احتجاج ہوئے اسی طرح سے صاحب زادہ حامد رضا نے کہا کہ سنیتہات کانسل کی طرف سے کہ ہم نے خود پر امن احتجاج کیا ہے پھر علامہ عارف سین واحدی نے ہے سیکرٹری جنرل شیع علمہ کانسل انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ علامہ عبدالخبیر آزاد ہیں قبلہ یاز ہیں سید امین الحسنات ہیں ڈاکٹر پیر علی رضا بخاری ہیں قاضی عبدالقدیر خاموش ہیں مولانا آزاد زکریہ قاسم ہیں مولانا قاسم قاسمی زیاولہ شاہ بخاری اور اس طرح اور لوگ ہیں جنروں نے کنیم کیا ہے کہ اس طرح تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی